موسیقی حکومتی میمورینڈم مواتل نواز شریف کو چار ہفتوں کے لیے ویرون ملک جانے کی اجازت مل گئی جسٹریس علی باقر نجفی اور جسٹریس سردار احمد نئیم پر مجتمل لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کے لیے حکومتی شرائط کے خلاف شباز شریف کی درخواست پر سمات کی اس دوران صدر مسلمی قنون شباز شریف کے علاوہ پارٹی کے کئی رہنمبا بھی موجود تھے اس شرط کو نامنظور کیا ہے اور اس کے بغیر میانواز شریف کو فل فور پار علاج کی غرض سے اجازت دے دی ہے آج پوری قوم کی دعائیں رنگ لائی ہیں میانواز شریف کا جو علاج جو کہ فوری ہونا چاہیے اب جو تاخیر کی عدالت آلیہ کے فیصلے سے وہ ختم ہو گئے حکومتی تاخیری حربے آج ختم ہو گئے شباز شریف کی میڈیا سے گفتگو لاہور ہائی کورٹ کے فیصل کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلمی قنون کے صدر شباز شریف کا کہنا تھا کہ کون کی دعائیں اور والدہ کی التجائیں رنگ لے آئیں اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور عدالت نے نواز شریف کو بیرون ملک علاج کرانے کی اجازت دی ہے عدالت آلیہ نے انسانی بنیادوں پر فیصلہ سنایا جس پر ہم ان کے مشکور ہیں ترکی کے زیر انتظام شامی شہر میں کار بم دھماکہ چودہ افراد ہلاک ملک قوامی خبری سائدارے کے مطابق مالی شام کے پر رونک بزار میں ہونے والے زوردار دھماکے میں چودہ افراد ہلاک اور تیتیس سے زائد زخمی ہو گئے ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں ترکی کی حمایت جافتہ اسکری جبتے کے جنگ جوبی شامل ہیں جدید ترین مزائل سسٹم ایس فور ہنڈرڈ گھر میں سجانے کے لیے نہیں خریدے امریکی نشریاتی دارے سین این سے بات کرتے ہوئے دفاعی سانت کے چیرمین اسماعیل ویمن نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی ملک اتنا جدید اور مہنہ دفاعی مزائل سسٹم شغل میلے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کرنے کے لیے خریدتا ہے ترکی بھی اس سسٹم کو اپنے دفاعی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرے گا بھارتی جنگی تیارہ پرندے سے ٹکرا کر زمین بوس بینقوامی خبری سائندارے کے مطابق بھارتی بحریہ کا تیارہ مک ٹونٹی نائن کے ریاست گوہ میں تربیتی پرواز بھری تاہم کچھ ہی دیر میں تیارے کا کنٹرول روم سے رابطہ منکتہ ہو گیا تیارے کا ملبہ ایک خیش سے مل گیا سری لنکا میں مسلمان موٹروں سے بری سو بسوں پر فائرنگ واضح رہے کہ سری لنکا کے شمال مغربی علاقے میں صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے لیے جانے والے مسلم ووٹروں کی سو سے زائد بسوں پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی اس حملے میں اب تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع مصول نہیں ہوئی کارٹڈ اسلامیک سینٹر نیو جرسی کے زیر احتمام چوتھوہ سالانہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سولہ نومبر دوہزار انیس بروز ہفتہ بعد نواد عشاء منعکت کیا جائے گا پروگرام میں بھرپور شرکت فرمائیں اور فیض و برکا سے جھولیاں بھر کر لے جائیں خواتین کے لیے پردے کا احتمام ہے پروگرام کے افتتام پر لنگر کا احتمام کیا گیا ہے نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر عقائد و جہاں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا جشن امام الخوئی اسلامیک سینٹر جمیکہ نیو یارک میں سونہ نومبر بروز ہفتہ نماز مغرب کے ساتھ بنایا جائے گا مومنین و مومنات جشن میں شریک ہو کر درود و سلام کی محفل کی رونک دوبالہ گریں موسیقی